موسیقی پنجاب مان ہی پیارا ہمیں گندے محول سے زادی جائیں مصیمی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پاکستان میں ہوں کمیزبان ساجدہ غوری آپ دیکھیں پروگرم کروا سچ ساجدہ غوری کے ساتھ ناظرین ہمارے پیارے پاکستان کو آزاد ہوئے پچتر سال ہو گئے میں اسمت موجود ہوں نیو کانورٹ سکول میں جو کہ مدینہ ٹاؤن داؤد کلونی میں ہے یہ فیصل آباد کا علاقہ ہے ناظرین آپ نے یہ سکول کا ایک پروگرم میں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا میں نے کیا تھا کہ جہاں پر سکول کی دیوار کے بلکل ساتھ گندے کوئے بنائے گے جو کہ سوسائٹیوں کا گندہ پانی یہاں پر اس میں آگے گرتا ہے وہ یہاں سے آگے جاتا ہے یہاں جو پڑھنے والے بچے ہیں کرسچن اور مسلم اسی پرسنٹ آزاد کرسچن بچوں کی ہے جن کے مابب غریب ہیں اور وہ فیس نہیں دے سکتے لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو فیس دیتے ہیں لیکن ڈیڑھ سو دو سو یہ کو فیس نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ادارہ چل رہا ہے بشپ افتحار اندریہ صاحب جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں بچوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس گندے پانی سے گندے محول سے آزادی چاہیے آزادی ملے گی تو ہم پڑھیں گے کیونکہ سی ایم پنجاب جو ہیں پرویزلائی صاحب ان کا یہ نعرہ تھا پڑھا لکھا پنجاب مار نہیں پیار ناظرین اگر یہاں پر مسلم سکول ہوتا جس میں آپ بیکن آوس کہہ سکتے ہیں لگس کہہ سکتے ہیں لکاس کہہ سکتے ہیں یہ برینڈ ہے اگر وہ یہاں پر ہوتے تو یہ گندے پانی کے جو کمے ہیں وہ یہاں نہ بنتے صرف یہاں پر اس لیے بنایا گیا کہ یہاں پر ایک کرسچن سکول ہے اور کرسچن بچے یہاں پڑھتے ہیں یہ ظلم و ستم کی داستان دو ہزار انی سے شروع ہوئی اس وصف لے کے اب تک یہ بچے اسی طرح ہی یہاں پر گندے محول میں پڑھ رہے ہیں اور سانس لیتے ہیں تو یہاں کی جو گندی آب و ہوا ہے یہ ان کے اندر جاتی ہے کچھ بچے بیمار بھی ہوئے اور افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ کچھ بچے یہاں سے جو ہیں اس بیماری کی وجہ سے اکسپائر بھی ہوگا مرے افسوس کی بات ہے کہ یہ ظلم و ستم یہاں پر ان بچوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے سکول کا ادارہ جو ہے وہ کیس لڑ رہا ہے ہمارے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھائی گئیں ہمارے پارلیمنٹیرین کرسچنز جو ہیں انہوں نے آواز اٹھائی لیکن کسی نے نہیں سنی یہاں کے جو واسا کا جو ایم ڈی تھا اس وقت اس وقت جو کمیشنر تھا انہوں نے مل کر دو تین سوسائیٹیوں کو ان کا گندہ پانی یہاں پر لائے گیا اور یہاں سے پھر ان بچوں کی مصیبت شروع ہی آپ میں ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً یہاں پر دو کیمپس ہیں لڑکیوں کا اور لڑکوں کا لڑکی ہیں یہاں پر تقریباً ساسوے قریب پڑھ رہی ہیں اور لڑکے بھی اسی تعداد پر پڑھ رہی ہیں اس ادارے کا ویجن یہی تھا کہ یہ سکول کی کامیابی کے بعد ہم دوسرے شہروں میں بھی سکول بنائیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی سکول میں جب ان کے ساتھ یہ سانیا ہوا تو اسی کے اوپر ہی کیس چلنا شروع ہو گیا گندے کوئوں کے اوپر اور ان کا جو فنڈ ہے وہ اس کے اوپر لگنا شروع ہو گیا اور ان کی اہمت ہی نہیں پڑی کہ یہ کسی ہو شہر میں جائیں اور مسیح قوم کے بچوں کے لیے سکول بنا سکیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہ پنفلڈ اٹھائے ہیں انہوں نے وزیدہ پنجاب پرویز لے کا خواب پڑا لکھا پنجاب مار نہیں پیار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہ پنفلڈ اٹھائے ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں کا جو یہ اداروں کا جو معافیہ ہے یہ زیادہ طاقتور ہے بانسبت کہ پارلیمنٹیرین جو تھے انہوں نے آوازیں اٹھائیں لیکن ان کی آواز ان اداروں کے کان تک نہیں پہنچی اینو سی بھی کینسل کروائے گے لیکن پھر بھی یہ ڈسپوزل جو گندے پانی کا یہاں پر بن گیا اور اس وقت میں سانس لے رہا ہوں تو میرے اندر بھی یہ پانی کی جو ابو ہوا ہے گندے میرے سانسوں میں بھی جا رہی مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بچے یہاں پر اسی ابو ہوا پڑھ رہے ہیں مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ یہ سکول چھوڑ کر کہیں ہو جا لے جائیں کیا ہمارے کرسٹین کمیونٹی کے بچوں کا یہی حال ہے اگر یہاں پر کوئی برینڈ کا سکول ہوتا تو کیا یہ بچے وہاں پڑھ سکتے نہیں کیونکہ ان کے بعد فیز کے پیسے نہیں لیکن شف افتحار اندریاز صاحب نے جب یہ سکول بنایا تو انہوں نے سی وجہ سے بنایا کہ ہمارے مسیح قوم کے بچے یہاں پر آئیں گے پڑھیں گے اور آلہ عدوں پر فائز ہوں گے ساتھ ہوسٹل بھی ہے ہوسٹل بھی بچے پڑھتے ہیں اور وہیں پر یہ رہتے بھی ہیں میں بچیوں سے کچھ پوچھوں گا بیٹا آپ بتائیے گا کہ اس وقت آپ موجودہ گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں یس وزیر اعلیٰ پنجاب سے گزاری چھے کہ ہمیں پڑھنے دیں ہم جینے دیں گندے خوے بند کریں گندے خوے بند کریں بیٹا آپ کی جو سفارش ہے میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحب کو سنی چاہیے کیونکہ ہمارے اس پروگرم کے وسیلہ سے اگر سی ایم تک ہماری باز جاتی ہے تو اس کو ضرور سنجی بیٹا آپ ہمارے عوام کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ کس طرح آپ پڑھائی کو یہاں پر پڑھیں گے وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ ہمیں اس گندے خوے سے چھٹکارا دیں وزیر اعلیٰ کا نعرہ تھا مار نہیں پیار پڑھا لکھا پنجاب اس لئے ہماری ان سے درخواست ہے کہ ان گندے خوے کو بند کریں تاکہ ہم اچھے سے پڑھائی اپنی جاری رکھ سکے گندے خوے بند کریں جی بیٹا کچھ کہا جائے جی ہمیں مرنا نہیں ہمیں پڑھنا ہم پڑھنے آئے تو اگر ہم اسے گندے محول میں پڑھیں گے تو ہم پڑھنے ہی سکیں گے ہم مر سکیں گے جی پاکستان کو ازاد ہوئے 35 سال ہوگے لیکن ہمیں اس گندے خوے سے بھی تک ازادی نہیں ملے تو درخواست ہے سی ایم صاحب سے کہ پلیس ان گندے خوےوں کو بند کیا جائے تاکہ ہم پڑھ سکیں جی ناظرین ہم سن سکتے ہیں کہ یہ جو پیارے بیٹی ہیں جو یہاں پر پڑھ رہی ہیں مسیح قوم کی بیٹی ہیں اور ان کا بھی یہی نعرہ ہے کہ ہمیں اس گندے محول سے ازادی چاہیے اگر اچھے محول میں ہم پڑھیں گے سیت مند ہوں گے اور قوم میں وہی ترقی کرتی ہیں جو سیت مند بچے آگے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اپنی قوم کا نام روشن کرتے ہیں لیکن اگر یہ بچے پڑھیں گے تو قوم کا نام روشن کریں گے نہیں تو اس طرح یہ گندے محول میں پڑھتے رہیں گے افسوس ہے مجھے ان اداروں کے اوپر جو پاکستان کے ادارے ہیں کیونکہ یہ بھی بچے پاکستانی ہیں یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ کرسچن کمیونٹی کے بچے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ پاکستانی بچے ہیں اور یہ یہاں پڑھنے کا حق رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ سی ایم پنجاب سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا رہا ان کی فریاد کو سنیں اور یہ چھوٹے بچے جو ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ وہ بچے ہیں جو یہ سکول چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے اور اچھی فیز دے کے پڑھیں گے لیکن یہ وہ بچے ہیں کہ جو یہیں پر آئیں گے خدا رہا ان گندے گوہوں سے ان بچوں کو آزادی دلوائیں میں موجودہ سی ایم پنجاب سے پرمیرزائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اپیل کروں گا کہ خدا رہا اس کے اپر ایکشن لیں اور ان کو یہاں سے رموو کروائیں کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ زمین کے اندر جا رہا ہے اور اسی کے اندر ہی یہاں پر جو موجودہ جو لوگ ہیں وہ جو پانی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی گندہ پانی ہی آتا ہے پینے کے لئے تو یہ فیلٹر والا پانی استعمال کر لیتے ہیں لیکن جو استعمال کردے والا پانی ہیں وہ بھی یہاں پر گندہ ہی آ رہا ہے اور یہاں پر جو آس پاس کی بستی ہیں وہاں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ وہاں پر کیا آ رہا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہاں بھی جا کے ہم دیکھیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے کیا وہ بھی ان بچوں کی طرح اسی گندے محول میں جی رہے ہیں اسی گندے محول میں وہ بیمار ہو رہے ہیں میں اپنے پروگرام کے پیٹ فارم پر سی ایم پنجاب سے اپیل کروں گا خدا رہا جی ناظرین ہم نے جب آپ کو تھوڑی دیر پہلے گرلز کیمپس میں جا کے لڑکیوں سے بات کروئی جو کہ نیو کورنورٹ سکول سسٹم کی جو گرلز کیمپس ہے وہاں پر ان کا بھی یہی نعرہ تھا کہ ہمیں اس گندے کموں سے ازادی چاہیے اور میں جب اس طرف آیا بوائز کیمپس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی تعداد یہاں پر کڑی ہے اور اتجاج کر رہی ہے اور جب میں نے بچوں سے بات کرنی کوشش کی تو بچوں نے پتا کیا کہا بچوں نے یہ کہا کہ آپ بار بار ہمیں یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں اتجاج کریں میڈیا آتا ہے ہمارا بیان رکارڈ کرتا ہے لیکن ہماری سنوائی کیوں نہیں ہو رہی کیا ہم پاکستان نہیں ہیں کیا ہم یہاں پر رہنے والے نہیں ہیں اور یہاں پر جب آپ اسی فیصلہ بات کے اندر دیکھیں تو ایک سکول ہے جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں پاکستانی قوم کے وسیحی بچے ارونی کے ساتھ ہی گندے کونوں کا ایک پانی ڈسپوزل بنایا گیا ہے جو کہ دوسری سوائیڈوں سے آ کر پانی اس طرف ڈرین کیا جاتا ہے یہی بچے یہی کہہ رہے ہیں کہ پڑھا لکھا پنجاب مار نہیں پیار وزیلہ پرویز لائیڈ کا خواب سی ایم صاحب کو اپیل کر رہے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی یہی خواب ہے کہ ہم پڑھیں اپنی مسیحی قوم کا پاکستان کا نام رشن کریں لیکن جب بچے یہاں پر گندے محول میں رہیں گے تو صحت مند نہیں ہوں گے پڑھ نہیں سکیں گے بیمار ہوں گے کیا یہاں کے جو دارے ہیں جو گھنڈا گردی کر رہے ہیں جو مسیطم کر رہے ہیں ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ یہاں پر یہ بچے کیوں پڑھ رہے ہیں صرف وجہ یہی ہے کہ یہ کرسچن کمیونٹی کا سکول ہے اور ان کے اوپر اسی وجہ سے ہو رہا ہے میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہاں پر کوئی برینڈ کا سکول ہوتا تو یہاں سے کوسو دور تک اس طرح کے معاملات نہ ہوتا لیکن افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر مسیحی قوم کا یہ سکول ہے اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہے میں یہاں کے جو بچے بڑے ہیں چھوٹے بچے تو بول ہی سکتے ہیں صرف انہوں نے یہ لکھ کر احتجاج کر دیا یا آپ کو کچھ بڑے بچے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ اپنی جو مجودہ ہماری گورنمنٹ ہے پنجاب کی ان سے آپ کیا اپیل کریں گے جی بیٹا پہلے آپ ادھر ہیں مجودہ گورنمنٹ سے کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے پیارے پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گیا ہیں ہمیں اس گندگو سے 3 سال ہو گیا ہیں جدوجہد کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ گندگو سے بند ہو جائیں ناظرین یہ بچہ اس نے بڑی خوبصتہ یہ بات کی ہے کہ ہمارے پیارے پاکستان کو 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے لیکن دوزار ان سے لے کے اب تک یہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اس گندگی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اس گندے محول سے آزادی چاہیے یہ گندے کمے جو بنائیں گے ہیں وہ جان بوچ کے بنائیں گے ہیں حالانکہ نو سی بھی کینسل ہو گئے میک مہم محولیات کی جو ڈائریکٹر تھی انہوں نے بھی نوٹیفکیشن کر دیا لیکن ان کی بھی سنوائی نہیں ہوئی جو وفاق میں پی ٹی گورنمنٹ تھی افسوس کہ یہاں پر سنوائی نہیں بیٹا آپ کچھ کہاں چاہ رہے ہیں سی ایم کا پیار پڑا لکھا پنجاب ہمیں اس گندے کم سے آزادی چاہیے جی بیٹا آپ کچھ پیار دے جائے ہیں وزیر اللہ کا خواب تھا کہ یہ پاکستان پڑا لکھا ہو اور وہ چاہتے تھے کہ پیار پیار سے یہ سب کچھ پڑے ہمیں سب گندے محول سے آزادی چاہیے لادنین یہ بچا یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سی ایم پنجاب جو پہلے تھے تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا مار نہیں پیار پڑا لکھا پنجاب یہ بچے وہی بول رہے ہیں یعنی کہ بچوں کا یہ خواب ہے کہ ہمیں بھی پڑھنے دیں ہمیں بھی آزادی چاہیے اس گندے محول سے اس گندے کموں سے خدارہ ان بچوں کی سنیں یہ بچے کہنا کیا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسیحی قوم کے بچے ہیں تو پھر آپ غلط ہیں یہ بچے پاکستانی ہیں ان کا حق ہے یہاں پر پڑھنے کا یہاں پر رہنے کا کیا آپ ان سے ان کا حق چھینے کو تیار ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سکول بند ہو یہاں سے بچے یہاں سے چلے ہیں یہ بچے وہ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس فیس تک نہیں دیکھیں وہ یہاں پر آتے ہیں پڑھتے ہیں بیٹا آپ کچھ پیغام دیں وزیر اللہ اللہ ہی کا خواب وزیر اللہ پرویز اللہ ہی کا خواب پر حلکہ پنجاب مان نہیں پیارا ہمیں گندے محول سے ازادی چاہیے جی بیٹا وزیر اللہ پنجاب پرویز اللہ ہی کا خواب مان نہیں پیار ہمیں گندے محول سے ازادی چاہیے ہمیں پڑھنے دیں ہمیں پڑھنے دیں گندے محول سے ازادی چاہیے ہمیں پاس ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے بچے اس وقت سی ایم پنجاب کو اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں گنہ محول سے ازادی چاہیے کیونکہ سی ایم کا یہ نعرہ تھا پڑا لکھا پنجاب مار نہیں پیار میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحب کو ان بچوں کی پکار سنی چاہیے شاید یہ جو مافیا ہے یہ سی ایم صاحب کی سن لے گا کیونکہ ہمارے پارلیمنٹیرین جو کرسچن ہیں انہوں تو بڑی آواز اٹھائی لیکن ان کی نہیں سنی شاید سی ایم صاحب کی سن لیں کیونکہ سی ایم صاحب کو تو خواب ہے کیونکہ وہ ریاست کے باپ ہیں اسی ریاست کے یہ بچے ہیں جس کے سی ایم صاحب باپ ہیں اور یہ اپیل کر رہے ہیں کس گندے محول سے گندے کوموں سے جو نیو کارنر سکول کے بلکل ساتھ بنایا گیا اور جبرن بنایا گیا میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو ڈریکٹر ایم ڈی اس وقت تھے کمیشنر تھے ان کی میرا خیال ہے مسیحی قوم کے ساتھ کچھ انبند تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسیحی قوم کے بچے نہ پڑ سکیں پر افسوس ہے ان کی اوپر کہ ان کی یہ یہ کاوش ہے کہ ہم ان کو بند نہیں ہونے دیں گے لیکن یہ بچوں کی کیوں جدو جہد ہے اس سسٹم کی جو ججہ ہے یہ اسی طرح لگاتار چلتی رہے گی اور یہ اس کو بند کروا کے رہیں گے میں سی ایم پنجاب سے یہ بیل کروں گا کہ خدارہ ان بچوں کی سنیں کیونکہ آپ ریاست کے باپ ہیں اور یہ آپ ہی کے بچے ہیں ان کو سانس لینے دیں ان کے سانس بند نہ کریں میں یہاں کے پرنسپل اور جو یہاں کے ٹیچرز ہیں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کس عظم کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اس محول میں کیسے جی رہے ہیں تو آئیے ذرا ان سے بھی کچھ گفتگو کریں اور ان کے خیالات بھی سنیں جی ناظرین جس طرح پہلے آپ نے بچوں کی آواز سنی ان کا نعرہ سنا کہ سی ایم صاحب کا یہ نعرہ ہے پڑھا دیکھا پنجاب مار نہیں پیار اسی کے ساتھ ساتھ اسی جنگ میں اسی جدوجہد میں ان بچوں کے ساتھ یہاں کے جو ٹیچر ہیں سٹاف ہیں وہ بھی اس میں قدم ملا کے چل رہے ہیں اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سا محول چاہیے یہاں سے گندے کونوں کا جو ڈسپوزل بنایا گیا ہے اس کو رموف کیا جائے یہاں سے ختم کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سارا کے سارا عملہ یہاں پر کھڑا ہے یہ بھی تجاج یہی کر رہا ہے کہ سی ایم صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ہماری ہیلپ کی جائے سی ایم صاحب ہماری گزارش کو سن لیں اور اس پر فوری ایکشن لیں کیونکہ یہ تقریباً جو پہلے میں نے بتایا دودہ انیس سے اب تک اسی سسٹم کے چل رہے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ اسی سسٹم کو لے کے چلنا چاہا رہے تھے لیکن جو یہاں کے میکمے ہیں اس طرح واسا کا میکمہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ظلم ذاتی کی ہے اس کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے ہیں میں یہاں کے پرنسپل ان سے بھی بات کروں گا وہ یہاں کے جو ایڈمسٹریٹر ہیں ان سے بھی بات کروں گا کہ یہ جو ابھی تک جو قانونی کاروے چل رہی ہے اور لوگ میڈیا والے یہاں پر آ رہے ہیں پارلیمنٹیرین بھی آئے لیکن یہاں کے جو لوکل ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو شرم ہی نہیں آ رہے ہیں وہ اپنی زد پہ یڑے ہیں کہ ہم نے یہی پہ اسی جگہ پہ یہ کوئے رکھنے ہیں اور مجھے جب پہلے تھا کہ انہوں نے اس کے متبادل جگہ بھی دے دی واسا والوں کو آپ یہاں پر جائیں اور ڈسپوزل وہاں پر لے جائیں لیکن وہاں پر جو مسلم لوگ تھے انہوں نے جب سنا کہ واسا والے یہاں پر آ رہے ہیں یہاں پر گندے کوئے بنا رہے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ ہم یہاں پر آپ کو جگہ نہیں لینے دیں گے یعنی کہ مسلم لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں اس سکوموں کو نہیں بنانے دیں گے لیکن ان کی بدماشی دیکھیں کہ انہوں نے کرسچن سکول کے ساتھ یہ بنا لیا اور وہاں پر کرسچن بچے بھی ہیں میں یہاں کے پرنسپل ان سے پوچھا گا سسٹر یہ بتائیے کہ دوزہ اور انہی سے لے کے اب تک کیا معاملہ چل رہے ہیں کیوں نہیں گورنمنٹ تک آپ کی اپیل جائے میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا پتہ نہیں ہوتا وہ سامنے نظر نہیں آتی اس کا نفع نقصان نظر نہیں آتا تو یہاں حکومت کو سب نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہٹ دھرمی ہے یہ سینہ زوری ہے یہ ایک طرح کی بدت میں کہوں گی کہ یہ بدت ہے کیونکہ یہ کرسچن کمیونٹی کا معاملہ ہے اور کرسچن جو ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پاکستان کے اندر ان کو نجی سمجھا جاتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے اور یہ انسانیت کی برائے راست توہین ہے اور اس کے بعد میں فردر بات کرنا چاہوں گی سکول کے بچوں کے لیے اور یہ پپنگ سٹیشن جو بلکل سکول کے کلوز میں ہے آپ کا کیمرہ ان کو دکھائے گا اور آپ وہ دیکھ سکیں گے کہ جو اوپر اس کیمپس کے اوپر والی کلاسز ہیں وہ بلکل ان کے قریب ہیں گندگی بوز شور اور بچوں کو پڑھنے نہیں دیتا اور پیرنٹس کمپلینز لے کے آتے ہیں یہی نہیں بچے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں تو فردر ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ اگر کبھی یہ مناسب بھی تھا یا یہ جگہ اسی کے لیے تھی کہ یہاں گندے کوئیں بنتے جب انہوں نے اتنے خوبصورت دو کیمپس دیکھے تو ان کو خود ہی چاہیے تھا حکومت پاکستان کو کہ یہاں سے وہ شفٹ کر دیتے کہیں اور لے جاتے دور مطلب شہر سے دور لیکن انہوں نے جان بوجھ کے یہ گندگی کے دھیر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں بچوں کے سروں پر لگا دیئے ہیں تاکہ یہ پڑھنا سکیں ایک اور بات ارز کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر صرف کرسٹن غریب کمیونٹی کے بچے نہیں ہیں یہاں پر مسلم غریب کمیونٹی کے بچے بھی زیرے تعلیم ہیں اور یہاں اس ادارے کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے ہمارے لئے مسلم بچے اور کرسٹن بچے دونوں کو ہم ایک ساتھ ایک ہی پیار میں لے کر چل رہے ہیں اور حکومت پنجاب سے میری پرزور اپیل ہے کہ خدارہ خدارہ یہاں پر کوئی دو سو بچے کا تین سو بچے کا یا سو بچے کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر تقریباً چودہ سے پندرہ سو بچہ زیرے تعلیم ہے جن کو سکول جو ہے پیچھے سٹاف کھڑا ہے ان کو پڑھانا چاہتا ہے اور یہ میں تو اب اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ یہ بچوں کے اور ٹیچر کے درمیان ایک دیوار بنا کر انہوں نے گندگی رکھ دی ہے تاکہ ان کی ایڈیوکیشن جو ہے وہ بچوں تک نہ پہنچ سکے گندگی کے ایک بات کرتے ہیں جیسے آپ نے بتائی ہے کہ اگر کوئی صفائی کا کوٹہ آتا ہے اشتہار آتا ہے کہ اقلیت کے لوگ اپلائی کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کمیونٹی کے بچے پڑھ رہے ہیں اسی ویسے انہیں گندگی کے دیر یہاں پر لگا دیئے کہ یہ اقلیت کے بچے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں جی میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کرسٹن کمیونٹی میں زیادہ کوٹہ جو ہے کرسٹنز صفائی کا کام کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو اس بات کی حکومت کے سامنے یہ بات قابل قدر ہونی چاہیے اگر وہ آج صاف ستھرے محول میں بیٹھتے ہیں یا ان کی کرسٹن لوگ جو ہیں ہیلپ کرتے ہیں تو یہ بات ان کے نزدیک قابل قدر ہونی چاہیے اور اس کو بات کو لے کے تو ان کو زیادہ کرسٹن بچوں کو پرموٹ کرنا چاہیے تو ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں وہ اس گندگی کے دھیر میں بچوں کو جان بوجھ کے ٹھونس رہے ہیں اور وہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں تو پھر میں وہی کہوں گی کہ یہ تو ایک بدت ہے جو اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ناظرین آپ سمسکتے ہیں کہ ایک سو دو سو بچوں کا معاملہ نہیں ہے قریبا پندرہ سو بچوں کا معاملہ ہے یعنی کہ سو بچہ ہو یا دو سو بچہ ہو تو سکول آگے سسٹم کو لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پر پندرہ سو بچے اور پندرہ سو بچوں کے ساتھ یہاں پر ہوسٹل بھی ہے اور کروڑوں کیا اربوں روپے یہاں پر لگ چکے ہیں تو کیا یہاں پر اربوں روپے جو لگے ہیں اس کو ضائع کرنے کے لیے یہ ڈسپوزر یہاں بنایا گیا اسی وجہ سے بنایا گیا کہ یہاں پر غریب جو لوگ ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں جس میں کرسٹین کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی بھی ہیں میں ساتھ شہزاز صاحب موجود ہیں میں ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت فردن جو قانونی کاروئی ہے وہ کیا ہو رہی ہے یہ بتائیے گا جی سر یہ چونکہ لازد دو تین سال سے یہ میٹر چل رہا ہے واسا کے ساتھ اور یہ جو دونوں سکولز ہیں جو نیو کونوننٹ سکول سسٹم کے نام سے فیصلہ باد میں جانے جاتے ہیں اور ان کے بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ڈسکریمینیشن ہے اور اگرچہ یہ مسیح سکول ہیں لیکن یہاں پر کرسٹین بچے بھی ہیں مسلم بچے بھی سٹیڈی کر دی ایون دو کہ یہاں بھی مسلم سٹاف بھی ہیں تو اگرچہ جو واسا دپارٹمنٹ ہے ان کا جو اینو سی ہے یہ کینسل ہو چکا ہے ان کا جو اپنا دپارٹمنٹ ہے جو محکمہ محولیات ہے انہوں نے اس کو کینسل کر دیا اور ان کو یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ یہ جو ڈسپوزل ہے اس کو کسی اور جگہ پر شفٹ کیا جائے کیونکہ یہاں پر اس ڈسپوزل کی وجہ سے جو ہے بچوں کو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لاکھ ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ گیسٹرو کا شکار ہو رہے ہیں ہیپاڈیٹس بی سی کا شکار ہو رہے ہیں اور ایون دو کے سنے میں جو آئے بات کے کو دس سے بارہ بچے جو ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیکوز آف ڈسپوزل تو میں حکومت وقت سے ایک زارش کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارے پریزنٹ سی ایم ہے وزیراعلا پرویز اللہی صاحب ان کا سلوگن تھا مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پڑا لکھا پنجاب بناوں گا اور ان کا سلوگن تھا کہ مار نہیں پیار تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ تو بچوں کو بڑے شترکے سے پڑھا رہے ہیں وہ تو نہیں مارتے لیکن جو واسا کے ایک عام ہے واسا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس گندی پولوشن کے ذریعہ سے جو ہے وہ بچوں کو مارنا چاہتا ہے ان کی زندگیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ نہ پڑے اور میں آپ کو اس کے ساتھ بتاتا جاؤں جو نیو کولنٹ سکول سسٹم ہے اس کا وین ہے کہ ریزنگ کنٹیبیوٹرز تو ہماری جو ٹیم ہے اور انتظامی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو پاکستان کی اچھے شہری بنایا جائے ان کو اچھے سیٹیزن بنایا جائے تاکہ یہ ملک پاکستان کی خدمت کر سکے اور ملک پاکستان کو آگے لے کر جائیں اگر یہی سسٹم رہا اور یہ ڈسپوزل سٹیشن جو ڈرٹی ویل ہے یہ یہاں پر ہی را تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے تو میں اگین سی ایم پنجاب پرویز الہی صاحب سے اگر زہرش کروں گا کہ کائنلی اس کا نوٹس نہیں اور واسعہ کام کو یہ اوڈر جاری کریں کہ فوراں جو ہے اس ڈسپوزل کو کسی اور جگہ پر شفٹ کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھے انوائرمنٹ میں رہ کر پڑ سکے اور ملک پاکستان کا نام روشن کر سکے پاکستان زندہ بار ناظرین یہ جس طرح شہدار صاحب نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ سی ایم صاحب کا نعرہ تھا پڑھا لکھا پنجاب مار نہیں پیار اور ہر بچہ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے ٹیچرز بھی کہہ رہے تو میں اپنے پلیٹ فارم پر سی ایم پنجاب کو یہی اپیل کروں گا کہ خدارہ اس نعرے کو سنیں پڑھا لکھا پنجاب مار نہیں پیار آپ کی ہی دم پر یہ نعرہ چلا تھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ یہ قدم اٹھائیں اور ان بچوں کی سنیں یہ بچے صاف محول میں پڑھنا چاہتے ہیں نہ کہ گندے محول میں پڑھ کر کسی نہ کسی بماری میں مبتلا ہو جائیں ان کو صحت مند بچے بنائیں اور اس محول سے ان گندے کونوں کو یہاں سے ریموگ کروائیں میں اپنے نیشنل کی پیر فارم پر دوبارہ پھر آپ کو اپیل کروں گا کہ سی ایم پرویز لائی صاحب خدارہ ہماری اس فریاد کو سنیں اور یہاں سے یہ گندے کونیں ریموگ کروائیں پھر ملیں گے نیک ٹاپٹی کے ساتھ مجھے اور کیمرمن تارک پیرا کو اجاز دیجئے خدا حافظ